ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے آب اسی منصوری صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ کلاوہ جو مزار پہ ملتا ہے اس کو ہاتھ میں باننا چاہیے یا نہیں باننا چاہیے اسی طریقے سے جو مزار پہ تعویز ملتا ہے چاندی کی ڈبی میں اس کو مرد کو پہننا چاہیے گلے میں یہ نہیں اور انہوں نے ایک اٹیچمنٹ بھی شاید اچھا فوٹو بھیجا انہوں نے سوال کے ساتھ ماشاء اللہ اور اگر نہیں بھی بھیجتے تو بھی وسیمہ آپ کے سوال کا جواب تو ملتا ہے اور فوٹو بھی آپ نے اٹیچ کر دیا سوال کے ساتھ اچھا کرا اور میں یہ آرز کر رہا تھا کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں اس کے بارے میں منع کرتے ہیں ہاتھ میں جو کلاوہ ہوتا ہے دھاگہ ہوتا ہے اس کو کلائی میں نہیں پہننا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کفاروں سے مشابہت رکھتی ہے تو اس لئے حدیث پاک کے اندر مشابہت کرنے کی ممانعت ہے خاص طور سے اس کاموں میں مشابہت کے جو کسی مذہبی علامت کے طور پہ یا کسی دوسرے مذہب کی ایک ایسی نشانی کے طور پہ جس کی جو اس مذہب کی خصوصیت ہو اپنا رکھی ہو غیروں نے تو اس کو مسلمان کو اس سے پریز کرنا چاہیے لہذا مذہبات پر ملنے والے کلاوے جو اکثر لوگ منت وغیرہ کے نام پر لاکے ہاتھوں میں باندھ لیتے ہیں اس کو بہت برکت والا فضیلت والا سمجھتے ہیں یہ بلکل بے اصل چیز ہے اس کو نہیں باننا چاہیے اہل سنت کے علماء اس کو بلکل قرآن حدیث کی روشنی میں منع فرماتے ہیں اسی طریقے سے معاملہ دراصل یہ ہے اب آپ کسی کو سمجھاؤ گے یا کہو گے تو وہ الٹا آپ سے لڑنے لگتا ہے بلکہ دیوبندی ہونے کا فتوہ لگا دے گا اگر آپ یہ منع کر دو گے کہ میں مزار کے دھاگے نہیں باننے چاہیے تو وہ آپ سے جھگڑے گا لہذا احتیاط اس میں ہے کہ آپ جس کو بھی سمجھائیں پیار اور نرمی سے سمجھائیں اگر مان جائے تو برحبہ اور اگر نہیں مانیں تو پھر اس کو حال پر چھوڑ دیں بہرحال خود اور اپنے گھر والوں کو جس پر آپ قادر ہیں ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں اور ان کو جو ہے اس چیز سے روکیں لہذا اس کو ہاتھ میں باننا بھی نہیں چاہیے اور یہ کہنا کہ مزار کا ہے تو برکت والا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا اگر کلاوہ ہو یا چھلہ ہو یا اس قسم کی کوئی غیر شریف انگوٹی ہو اگر مدینہ شریف سے بھی آئے گی تو حکم مدینہ والے کا مانا جائے گا نہ کہ وہاں کی غیر شریف چیزوں کو اختیار کر لیا جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے چاندی کے تعویز وغیرہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ ایک ڈبی میں جو اکثر گول سی کے افسول ٹائپ کی ایک ڈبی ہوتی ہے جس کے اندر تعویز پہنا جاتا ہے تو مرد کو اس چاندی کی ڈبی میں بھی تعویز پہننا جائز نہیں ہے یعنی مرد کو تعویز پہننا تو جائز ہے مگر وہ موم جامع کر کے تعویز پہنے اور یہ جو چاندی کی ڈبی چلتی ہیں چکور اور اس میں کی گول قسم کی تو یہ مرد اس میں ڈبی میں بھی تعویز نہیں پہن سکتا مرد کو چاندی میں صرف ایک انگو اٹھی جائے سے جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی جلدی ایک ویڈیو آنے والی ہے اس کے سوا مرد کو دوسرا کوئی بھی زیور سر سے لے گر پیر تک پہننے کی اجازت نہیں ہے بس گھڑی کی چین میں اختلاف ہے ابھی اس کی میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا لہٰذا یہ جو تعویز ہے جو چاندی کی ڈبی میں ہے اس کو بھی نہیں پہننا چاہیے صرف موم جامہ کالے کپڑے میں رکھ کے مرد پہنے خاتون اگر چاہیں تو اس چاندی کی ڈبی میں تعویز پہن سکتی ہے کہ ان کو سونا اور چاندی جائے جو سونے کی ڈبی میں پہنے ہیں چاندی کی ڈبی میں تو ان کو اجازت ہے باقی یہ کہ مرد کو اس کے تعویز پہننے کی بھی چاندی کی ڈبی میں اجازت نہیں کلاوہ بھی اس طرح کلائے میں یہ ہاتھ میں اس کو نہیں باننا چاہیے چاہے مزار شریف کا ہو یا کیسا بھی ہو اس کو نہیں باننا چاہیے اس کو اتار دینا چاہیے اور اس کا منت وغیرہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا مراد پورے ہونے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے مراد منت نیاز فاتحہ یہ ساری دوسری چیزیں ہیں یہ شریعت کے دائرے میں ان کو سیکھ لینا چاہیے کہ یہ کس قسم سے خلاف شرع نہ ہونے پائے مگر یہ اس طریقے یہ خرافات اپنے من کو تسلی دینا کہ نماز وغیرہ سے دور اور رسال سواب سے دور فقط تاکہ باندھ کے رکھ لینا اور نماز قضا کر دینا تو یہ کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دیتا اولا سوال وضوح